رشتے جب ڈوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانا غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہت ہو اور وجہ آپ ہوں جب کوئی دل دکھائے تو خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں دیر سے بنو لیکن کچھ بنو کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ حیدیت کے بجائے حیثیت پوچھنا شروع کر دیتے ہیں خاموشی بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ کے نعرہ کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے زندگی میں کسی انسان کا عادی نہ بنے انسان بہت خودگرز ہے جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے اور جب کسی کو نہ پسند کرتا ہے تو اس کی اچھائی بھول جاتا ہے معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کے اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے دلوں کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود نجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا مومن کی نشانی ہے جی ہو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے گناہ کے ساتھ جانا زیادہ آسان ہے جس کا تعلق اللہ پاک سے ہو بنسبت ایسے گناہ کے جس کا تعلق بندوں سے ہو علم ایک نور ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اللہ کو اپنے دل کی باتیں بتائیں اللہ کو اپنے دل کا حال سنائیں جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لئے اللہ ہی کافی ہے جو کہتے ہیں کہ دوائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ لوگ سنیں قبولیت صرف یہ نہیں ہے کہ جو مانگا جائے مل جائے قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آنے والی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں کچھ لوگ کچھ رشتے ہماری زندگی سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہمیں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو باشہور انسان بننے میں مدد کرتی ہے اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی وہ پھر عبادت نہیں عادت ہے احمق اپنی بات سے اور اکلمند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں خاموشی اور مسکراہت خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہت مسائل کے حل کے لیے خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ترجیحات کا فرق ہے ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا موسیقی موسیقی